جائے شکریہ جی ہر ہر مہا دیب میں ہوں جوتش اچارہ ڈاکٹر سندرز اکسیرا مالک شمیر جوتش ادھارتنک سنسان سے آپ سبھی کا بہت 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 سواغت کرتی ہوں اور پرمم پتہ پروشہ سے میری ہمیشہ سے یہی پراتنہ ہے کہ آپ سبھی لوگ جو بھی آپ لوگ ہیں ہمیشہ سس رہیں خوشحال رہیں سکھی رہیں سمپن رہیں آپ کے جیو میں خوشی آتی رہیں ایسی میں کام نہ کروں گی آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں اور ہولی آگئی ہے میرے چہرے پر پڑھنے علی دھوپ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ دھوپ آگئی ہے اس سمیں لپک توپیر کے دو بج رہے ہیں جس سمیں میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہی ہوں اور اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کے لئے اچھا ہمیشہ چاہتی ہوں ہمارے پاس بہت ساری لوگ میسیج کرتے ہیں اور یہ میسیج کی تعداد دو چار رہی ہوتی دو چار سو بھی نہیں ہوتی یا ہجاروں میں میسیج ہوتے ہیں ڈیلی بہت ساری لوگ میسیج کرتے ہیں کال کرتے ہیں اسمس کرتے ہیں واتس اپ کرتے ہیں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم سیدھے سیدھے واتس اپ پہ میسیج لیتے ہیں اگر آپ کو سمجھ سے آئے تو آپ کو اسی واتس اپ پہ اپنا نام ایج پریس فوٹو کے ساتھ اپنی پریشانی لکھے بھیجنے ہوتی ہے اور آپ کو پوچھنا ہوتا ہے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کئی لوگ میڈیٹر کے تھوارے کی سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں فلا فلا میڈن نے بتایا فلا فلا ویکتی نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کئی لوگ تھوڑا سا ابھی ایک ویکتی نے کسی سے بول دیا کہ سندھیا ویڈن سے بات کرا دوں گا اتنے پیسے لگیں گے میرا کوئی میڈیٹر اس ٹیپ کا نہیں ہے جو آپ سے پیسے مانگے گراب کریں آپ کو سیدھے میرے 812647639 جو میرا وٹس اپ نمبر ہے اس پر میسیج چھوڑنا ہے اور آپ کو پوچھنا ہے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں سیمپل پروسیس ہے پری پروسیس ہے کوئی خرچہ نہیں لکھنا ہے ٹک اسی طرح سے جو میرا یوٹیوب کا چینلل ہے مالکشمی جوتش اس پر نیچے ایک بیل کا ایکن آئے گا آپ کو بس اس کو پش کرنا ہے بس بیل ایکن دبا دیجے اور چینل کو سسکرائب کر دیجے لال روالا جو بٹن ہے اس کو جیسی آپ دبائیں گے چینل سسکرائب ہوگا اور ساتھ پر ایک پش بٹن ہے جو بیل ایکن ہے اس کو دبا دیجے آپ اسے ڈیرنٹ لنک اپ ہو جائیں گے اس کے بعد میں جو جو ویڈو ڈالتی ہوں آپ کو اس کے اپ ڈیٹس ہاتے رہیں گے کوئی بکر نہیں کوئی پرشانی نہیں ہے اور جب بھی آپ کو پرشانی ہوتی ہے تو آپ کو سیدھے سیمپل میرے پرسل نمبر جو میرا دیا ہے 812647639 اس پر آپ کو واتس اپ کر رہا ہے اور آپ کو اپنی سمسسسا پوچھ لینی ہے کہ بھائی ایسا سا ہو گیا ہے جواب دیدھو تو سمسسیا سے ہی آر آیا بہت سارے کام بہت سارے میسنس کے بیچ میں ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بھربار رہتی ہے جو نوکری تلاش رہے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے سمسسیا ہے ان کی ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے ایسے میں نوکری سے سب مندت آج کچھ اپائے بتاؤں گی میں چاہوں گے کہ آپ اسے ہولی پر کر لیں ہولی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 طریقوں جلنے والی ہولی ہے اس دن آپ اس پر کو کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس کام نہیں ہے نوکری چاہتے ہیں پروموشن چاہتے ہیں پیسہ چاہتے ہیں ان میں سے کچھ بھی چاہتے ہیں تو یہ جو ہولی آرہی ہے اس پر آپ اس پر کو کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ چک جائے ہولی پر تو آپ اس کو نیکشوری پہ ہی کر پائیں گے کہ یہ جلتی بھی ہولی کے کچھ پائے بتا رہی ہوں لیکن اسے بھی یہ کہ مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے چھتر میں ہولی نہیں جلتی ہے ساؤت میں کئی جگہ ہولی نہیں جلتی ہے اور مہراشترا میں بھی کئی جگہ ہولی نہیں جلتی ہے پچھلی بار بہت لوگ پرشان ہوئے تھے کہ ہولی ہمارے بار جلتی نہیں ہے ہم ہولی کے لئے کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی آپ کی اپشن بتاؤں گی کہ یدی آپ کیا ہولی نہیں جلتی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کیسے اس کا بینفرٹ اٹھا سکتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو یدی آپ بہتر ٹائم سے نوکری کے لئے کوشش کر رہے تھے اور آپ کے پاس جوب نہیں ہے آپ جوب کے لئے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے بتا جاتی ہوں کہ ہماری ساری پریشانی جو جیوی کا سے سمبندید ہوتی ہے یعنی کہ ہماری ارننگ سے سمبندید یعنی کہ ہمارے ہمارے جو بھوجن کا سسٹم ہوتا ہے اس سے سمبندید جو بھی چیزوں ہوتی ہیں یعنی کہ ہم پیسہ کیسے کمائے ان سب کا کہیں نہ کہیں سمبند ہوتا ہے بھگوان شن دیو سے جو کی گرہ بھی ہیں ان کو سورے دیوتا کا پوتر بانا جاتا ہے تو جو شنی دیو ہیں وہ ہی اس بات کو ہمیشہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی اتنا کھائے گا یا اتنا کھائے گا یا اتنا کھائے گا کتنا کھائے گا یہ سب شن دیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب آپ کی کوئی پرموشن ہونے آرہا ہے اور پرموشن میں اچانک سے ہوتے 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 فٹیکس رکھ جائیں تو آپ سمجھ دیجے کہ آپ کا حسن دیو دوشیت ہو گئے ہیں دوشیت ہو گئے ہیں یدھی آپ کہیں جاتے 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 اچانک سے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا شنی پیڑت ہے یادی آپ اپنی گھر کی مرمت کرا رہے ہیں چھتت بنا رہے ہیں چھت بناتے بناتے اچانک سے کوئی گھر کا ویکتی بیمار ہو جاتا ہے جیسے گھر میں چھت پڑ رہی ہے اس کے طرح گھر کا مالی بیمار ہو جائے یا گھر کا کوئی ساتھ سے بیمار ہو جائے تو سمجھ لیجے آپ کے شنی دیو آپ سے ٹیڑے مڈے ہوئے ہیں اسی طریقے سے یادی آپ کوئی کام کر رہے ہیں کچھ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں اچانک سے جو رکاوٹ آتی ہے تو رکاوٹ کرنے کا کام کام کو روک دینا کام کو دیرے کر دینا پروسس کو دیرے کر دینا شنی دیو کرتے ہیں ہماری جو لب ریلیشنشپ ہوتے ہیں ہم کس سے پیار کرتے ہیں کوئی ہمارا ہوتا ہے کسی کے ہم بہت مانتے ہیں اچھی کاسی دوستی پیار محبت ہے اچانک سے وہ ہم کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ بھی شنی دیبی کرپا سے ہوتا ہے اگر آپ کا لیلیشنشپ اچانک سے خراب ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو شنی دیب کو چک کر لو جو آپ کی کنڈلی میں بیٹھے بیٹھے کدر ہے اگر آپ کے شنی دیب اچھے بھاؤ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر تھوڑا سا بھی انتر پرتینتر دشا میں یا کوچر میں شنی دیب آ جاتے ہیں اور اگر آپ کا شنی جو ہے مطلب آپ کو نگٹیفل دینے والا ہے تو پھر آپ تو گئی آپ کا کچھ نہ کچھ روڑا اٹھکتا رہے گا تو ایسے میں جب خولی آئی ہے اور آپ کو اگر جوب سے سمبندی پریشانی ہے آپ کو ارننگ نہیں ہو پاری آپ کو پیسہ نہیں ہو پارا آپ کا لیلیشنشپ میں بھی دکتہ آ رہی ہے کرزہ ہو گیا ہے یا اور بھی کوئی پرابلم ہے بیسکلی نوکری سے سمبندی کوئی پرابلم ہے تو ایسے میں ہم شنی دیو کو کیسے پرسند کر گئے آپ کا یہ پرابلم سول کر سکتے ہیں یا ویسے بھی اگر مجھے جوب چاہیے ہیں اور مجھے جوب کے لیے سمبند میں نہیں آ رہا ہے تو خولی میں کیا کر سکتے ہیں آج وہ ہی بتاؤں گی تو سب سے پہلے اکیس دانے کالی اڑت کی دال کے لیجے گا جو گول ہونی چاہیے گول والی کالی اڑت کی دال آتی ہے مہا کے دال بھی بولتے ہیں دال مکھنی بنتی ہے اکیس دانے لے لیجے گا اور اس کے بعد آپ اس پہ لبک ایک کٹوری میں سرسو کا تیل ڈال لیجے اور اس کے اندر یہ اکیس کے اکیس دانے ڈال دیجے ڈال کر آپ اس کو ہولی والے دن رکھ دیجے گا سامنے رکھ کر آپ کو اوم شم شنش رائے نمہ کے اس پہ ایک سو آٹھ مدروں کا جاپ کرنا ہے کیا بولا میں نے اوم شم شنش رائے نمہ جب آپ کے ایک سو آٹھ مدر ہو جائیں گے اوم شم شنش رائے نمہ کا ان اکیس دانوں پہ جو آپ نے کس پہ ڈال لیے کٹوری میں تب آپ اس پہ ایک بھاورہ دیں گے کی جیسے جیسے میں نے سرسو کے تیل میں ان یہ جو اڑت کی دال کے دانے ہیں ان کو بھگویا ہے ان کو ڈوبو دیا ہے اسی پرکار سے شندے میری آپ سے پراتھنا ہے کی میری جو زندگی ہے وہ ارننگ میں ڈوب جائے اور میرے کو دھن سمپتی کمائی میری جو کمائی ہے میری جو ارننگ ہے یا میری جو نوکری ہے میری جو 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 بھے وہ لگ جائے ایسی میں کام نہ کرتا ہوں ایسا بھاؤ آپ کس پہ دوگے اڑت کی دال پہ دوگے کتنی بار بولوگے اس بات کو اس بات کو آپ کو کم سمجھ 21 بار بولنا ہوگا کیا سے بولوگے کہ یہ شندے مراج آپ کا بہت بہت دھنیوات 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 جیسے جیسے اڑت کی دال سرسو کے تیل میں ڈوب کر بھیگ رہی ہے گیلی ہو رہی ہے ویسے ویسے میری نوکری لگ رہی ہے میں نوکری پہ پا کر بہت پرسند ہوں میں اپنے کام سے بہت خوش ہوں اور میرا کام ہو گیا ہے اس کو لوٹ کر لو جس سے آپ بولو نہیں آپ کو کنٹینوٹی میں یہی ایک فیلنگ یہی ایک بھاونہ جو ہے اڑت کی دال پہ ڈالنا ہے اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے وہ بتاؤں گی ٹھیک ہے دیکھیں میرے پاس میسے آیا ہے ایک تو لڑکی ہے جس کا نام ہے سمندھر وہ چاہتی ہیں عدیتے سے ان کی شادی ہو جائے ایک ہے آئیشہ کشب جفر آباد سے وہ چاہتی وہ بھی سکولمن کا ایڈبیشن ہو جائے ترینکا ترینکا چاہتی ہیں ان کے پتی منوچ نند انہیں بہت پیار کریں ششی کی شادی اچھی طرح سے ہو جائے یہ جو کچھ میسے آئے ہیں ان کی کامنا پوری ہو پرینکا کی منوکامنا پوری ہو ہرش کی منوکامنا پوری ہو سواتھی کی کوئی منوکامنا پوری ہو جائے درگیش کی شادی سیجل سے ہو جائے اور ممتا چاہتی ہیں ان کی شادی لفدیب سے ہو جائے ششی کی جوب لگ جائے مینا دیوی چاہتی ہیں ان کے بچے پڑھائم اچھا لگے ان کی جیون کی پرشانیہ دور ہو جائے اردن جاتے ہیں ان کا پرموشن ہو جائے میناکشی سہدیب کی منوکامنا پوری ہو روچی سہدہ کی منوکامنا پوری ہو مونکا کی منوکامنا پوری ہو کرن اور کملیش کی منوکامنا پوری ہو درشی کا پانڈے کی منوکامنا پوری ہو اچھولا مہا دیو چاہتی ان کی منوکامنا پوری ہو سپنا کی منوکامنا پوری ہو انو موریا کی منوکامنا پوری ہو تو دوسفیقے کاف dolسف جو بھی مہنمängt کو تو صدی اللہ علیکے کے لئے سمجھے سکسانہ کی معنم کانپوری اور آپ سب جو میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ سب کی مؤ Brew views سبسے بہلا چینل کو سسکرائerv کر دیجئے گا بل کا ایکن دباد دبوڑا جو στα منسی جوڑا فت 혹시 میرا گ süھ رہا ہے آپ میں واحدت کو ڈیوٹو دیکھتے ہیں تو آپ کی جو بھی positive vibe تو مجھے ایسی بھی شاہ سے بہت سکتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت اچھا بہت مشاہل گھر ہوگا اور اس چاہتے ہیں جہاں میں چاہتی ہوں اور بہت جلدی بنے گا اور اسی حسن بنے گا ہمجھے مشاہل سے مشاہل سے مشاہل سے مشاہل سے جب آپ بھی جوڑے رہیے ہیں تو آپ نے 21 دانے کالیوڑت کے لئے ہیں اور اس کو سرسو کے تیل میں ڈالا تھا اس پر وہ بھاگنا دیتی اب جب آپ سے رات کو جب آپ کے رات کو جائیں گے لہذا ہے غرام شغال کے لئے ہیں کہ میں وہ ملتی پہتے ہیں مجھے پورا رشاہ سے میری آجی ویکہ کا ساتھ میں کھل گیا ہے مجھے بھل اچھی نوپنی مل گئی ہے اس طریقے سے آپ کو اس پر اپنا ویش پولا ہے اور اس کے بعد آپ کو جا کے جلتی ہولی میں اس کو جلتی بھی جو ہولی ہوگی اس کے اندر آپ کو یہ پورا کو پورا ایسے جو اپنے بنایا ہے اس کو اسے ڈال کے آ جائیں گے ہاتھ جوڑیں گے ہولی کے تین پرکرمہ کر کے پرٹ کے واپس آ جائے گا بس اتنا ہی اپائے کرنا ہے آپ کو آپ کا گام پورا ہو جائے گا ان کے ساتھ اگر آپ کی ہولی نہیں جلتا ہے تو اپلے یا کنڈے ہوتے ہیں جو گوبر کے گاتے ہیں وہ بجارسل مارکٹ سے لے کے اس کے بیچ میں آپ اس کو تو آپ کو کچھ اپلے مارکٹ سے لینے ہیں آپ نے گھر کی چھت پر چلے جائے گا یا کئی باہر آ کر چلے جائے گا اور اس کو جو لوبان ہے پہلے آپ کنڈے سلگا لیجئے گا اور پھر اس کے اندر رکھ دیجئے گا پہلے گھنش پوچا کر لیجئے گا تھوڑی سی پھر ماں کالکا کی پوچا کر لیجئے گا کالکا کی کوئی بھی پوچا کر لیجئے گا چالیسا پڑ لیجئے گا چاہے تو بس پھر آپ اپنی منوکامنا کو تین بار بولتے ہوئے اس کے لئے ڈال کے اپنی ہی جگہ پہ تین بار چکر کٹ لیجئے گا بس اتنا کرنا ہے پھر 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 پڑھٹے واپس آئیں چھوٹا سو پھر یوگے کر کے دیکھیں گا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کی نوکری آپ کی عجیبی کا اور آپ اس سے کسی خاص منوکامنا پورتی کے لئے بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آگا اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سسکراب کیجئے گا اگر آپ کو کوئی سبس یا تو آپ میں اس سے بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے بدلے میں میرے تینوں یوٹیوب کے چینل کو آج کے لئے اتنا ہے آپ کو بہت بہت سندر نکلے شب نکلے ہر ہر مہا دیت دنیوال